وال مانٹڈ گیس وارٹر ہیٹر کو انسٹال کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں ان کو سمینا بہت ضروری ہے اس وارٹر گیزر کو اس طرح سے منفیکچر کیا گیا ہے کہ صرف اور صرف یہاں پر اس کا ایک سکرو کھولنے کے بعد اس کا پورا یہ کور جو ہے اوپر سے کھل جاتا ہے اور اس کے لیے کمپنی نے کیا کیا ہے کہ ان نوبز کے نیچے صرف ایک سکرو لگایا ہے یہ سکرو دیکھیں یہاں پر ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں اب یہاں پر صرف اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے اس کور کو اوپر اٹھانا ہے اور تھوڑا سا آگی کی طرف لے کے جانا ہے اور یوں ہمارا یہ کور باہر آ جائے گا تو اس کور کو ہول کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پر ایک ہک یہاں پر لگائی ہے اور دوسری ہک جو ہے وہ کچھ اس طرح سے یہ چیز بنایا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کور ٹھہرا ہوا ہے یا رکا ہوا ہے اور اس کی دوسری سیٹس کو بھی سیم ٹو سیم اسی طرح سے بنائیں گے اب چونکہ ہم نے اس کو وال پہ مونٹ کرنا ہے ان دونوں ہولز کا جو ہے وہ ہمیں سینٹر نکالنا ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ میمین ٹیپ سے ہولز کا سینٹر نکال لیں گے لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ یہ ہول ہے اس کا ہم اندر کی طرف وال ہے اس کے ساتھ لگا لیں گے اور جو دوسرا ہول ہے اس کے باہر سیڈ سے یعنی کہ ہول اس کے اندر آ جائے گا تو یہاں پر یہ ہمیں مل رہے جی 10 اور 17.5 سینٹی میٹر اس کا ڈسٹنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ اللہ فاصلہ لے لیں تو یہ بالکل ایکوریٹ جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہمیں مل جائے گا اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے اس گیس وارٹ ہیٹر کو جو ہے انسٹال کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں تمام چیزیں پری انسٹالڈ ہیں تو گیس کا پوائنٹ جو وارٹر گرم پانی ریٹن جانا ہے اس کا پوائنٹ اور ایک تھنڈے پانی کا اس گیزر سے ہو کے گزرنا ہے اب انسٹالیشن کے لیے میں نے یہاں پر جگہ جو ہے وہ سلیک کر لی ہے اس کے لیے میں یہاں پر اس کی مارکنگ کر دوں گا تاکہ میرے پاس پوائنٹ آ جائے اب میرے پاس جو ہے وہ پوائنٹ یہاں پر نکلایا ہے یہ دیکھیں دو پوائنٹ میں نے مارکنگ کر دی ہیں یہاں پر اب میں باقی کا جو ہے وہ اوپر سے اس کی میئرمنٹ لے لوں گا کیونکہ ایک مارک ہم نے اس سائیڈ پہ لیا اور ایک مارک ہم نے اس سائیڈ پہ لیا اب کیا کریں گے کہ یہ جو مارک ہے ادھر سے ادھر کی پوزیشن ہم ٹیک کر لیں گے تو ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے وہ آرہا ہے جی 47.5 سنٹی میٹر آرہا ہے تو اس کی میئرمنٹ اوپر کر لیں گے دیوار پر 47.5 پہ چونکہ ہمارا ہول آرہا تھا یہ تھوڑی جگہ انچی ہے تو یہاں پہ ایک میں نے یہ مارک کر دی ہے اب اس سے اگلی جو میئرمنٹ ہوگی وہ ہماری ہوگی اس پوائنٹ سے یہاں سے اس کو چک کر لیتے ہیں اس کا سنٹر لے لیتے ہیں 4.5 سنٹی میٹر اب 4.5 سنٹی میٹر پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ لائن جو ہے وہ اوپر لے کے جانے پڑے گی کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں پہ مارک کرنا ہے اس کے لیے ہم دیکھیں اس کا لیول کر لیں گے ہم نے اس کا لیول کیا اور اسی پوائنٹ کے ساتھ رکھا ہے جو میں نے یہاں پہ کیا تھا پہلے سائیڈ والا اب میں اس کو اوپر لے گیا ہوں اب یہ جو مارک ہم نے لگایا ہے سائیڈ کا تو یہی سے ہم لے لیں گے 4.5 سنٹی میٹر کا مارکنگ کر لیں گے یہ 4.5 سنٹی میٹر آ گیا اب جو اس سے پہلے ہم نے لائن لگائی تھی اس کو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ہم رکھ لیتے ہیں لیول کو تو میں لائن لگا دوں گا ادھر سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی اب یہ لائن دیکھیں میرے پاس آگئی یہ لیول پہ اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کتنا چیک کیا تھا وہ 17.5 تو یہاں سے یہ جو پوائنٹ میں نے نکالا تھا 17.5 جو ہے وہ اس کی مارکنگ ہم یہاں پہ کر لیں گے یہ 17.5 ہو گیا یہ دونوں پوائنٹ ہمارے پاس آگے ہیں یہ اس کا بولٹ ہی ٹوٹ گیا جی اب یہاں پر ہمیں ہولز جو ہیں وہ دوبارہ سے کرنے پڑیں گے آپ جو گیزر ہیں اور یہ جو پائپ لائنس ہیں اس کے لیے میں سپیشل پائپ لائنس ہیں اس کے لیے میں سپیشل پائپ لائنس ہیں ہوں ان کو جوانٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ عام پائپ مل جاتے ہیں بزار میں کسی بھی سینیٹری شاپ سے یہ سٹیلن سٹیل کے پائپ ہوتے ہیں بہت اچھی قوالیٹی میں ہوتے ہیں ان کو بینڈ کرنا اور ان پر کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے یہ میں لیکے ہیں سپیشل پائپ ہوتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں